بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں علی رحمان پروپٹی نیٹورک بحریہ ٹاؤن کراچی سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کا میرا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزے کا ٹاپک ہے میں اس آج کی ویڈیو میں میڈوے کمرشل اور ٹین اے اولڈ کمرشل کے اوپر بات کروں گا اور ان میں جو ڈیفرنسز ہیں ان میں جو چیزیں آپ لے سکتے ہیں میں اس کے بارے میں آج ڈسکس کروں گا جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں چاہے وہ بائرز ہیں ریزیڈنشل پلوٹس پر کام کرنے والے ڈیلر حضرات ہیں کمرشل پلوٹس پر کام کرنے والے ڈیلر حضرات ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ میڈوے کمرشل میں چاہے وہ میڈوے اے ہے یا چاہے وہ میڈوے بی ہے ادھر آپ کو ون ٹوئنٹی فائیب سکوئر یارڈز کا پلوٹ ملتا ہے خریدنے کے لیے لیکن اگر آپ میڈوے کمرشل سے بحریہ ہیڈ آفیس سے یا میڈوے کمرشل سے آپ دو سے دھائی کلو میٹر کی مسافت پر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ٹین اے اولڈ کمرشل آ جاتا ہے ٹین اے اولڈ کمرشل پریسنٹ ٹین ایک کا حصہ ہے اور پریسنٹ ٹین اے میں بیلاز بھی ہیں دو سو سکوئر یارڈز کے جو بحریہ ٹاؤن کراچی نے خود بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بلکل پریسنٹ ٹین اے کمرشل میں ٹین اے اولڈ کمرشل کے نام سے کمرشل کا حصہ ہے جس میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق آٹھ سے دس پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے گری سٹرکچرز ریڈی ہو گئے ہیں کچھ پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ہیں میڈوے اے اور بی میں اگر ہم دونوں کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ سے آٹھ کروڑ کا ایک پلوٹ ملتا ہے لیکن اگر آپ دھائی سے تین کلو میٹر میکسیمم آگے چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک سو پچیس سکوئر یارڈ کے دو پلوٹس مل جاتے ہیں ساتھ سے آٹھ کروڑ میں اس میں ایک اور بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پریسنٹ ٹین اے اولڈ کمرشل میں آپ کو پلوٹ کے سائزز میں تین آپشنز آبیلیبل ہیں ویلاس فیسنگ جو پٹی ہے ٹین اے اولڈ کمرشل کی وہ دھائی سو سکوئر یارڈ کے پلوٹس کی کٹنگ ہے کمرشل پلوٹ کی اس کے بالکل پیچھے والی جو پٹی ہے وہ دو سو سکوئر یارڈ کے پلوٹ کی پٹی ہے کمرشل پلوٹ کی اور اس کے علاوہ ان دو پٹیوں کے علاوہ سارے پلوٹس ہیں وہ ایک سو پچیس سکوئر یارڈ کی ہیں کورنرز میں آپ کو پتا ہے یا سیمی کورنرز میں آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹرہ لینڈ آ جاتی ہے تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس سے مطلب کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا بجٹ دھائی سو سکوئر یارڈ کا ہے کیونکہ دھائی سو سکوئر یارڈ کی لوکیشن بہت اچھی ہے اس پٹی کی وہ بلکل ویلاز فیسنگ پٹی ہے اور اسی طرح دو سو سکوئر یارڈ کی جو فیسنگ ہے جو لوکیشن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے وہ بھی تقریباً آپ کہلیں کہ دھائی سو سکوئر یارڈ کے بلکل پیچھے والی پٹی جو ہے وہ دو سو سکوئر یارڈ کی ہے اس وقت ٹین اے اولڈ کمرشل میں پریسنٹ ٹین اے کی گیلری ہے وہ بہت زیادہ اس میں شاپس اس وقت کام کر رہی ہیں اس میں ہر قسم کی شاپ ہے پریسنٹ ٹین اے کے ریزیڈنٹس کے لیے ہر قسم کی شاپ وہاں پر اویلیبل ہے بہت بڑا سٹور اس وقت وہاں پر اویلیبل ہے جس سے آپ کو روز مرا کی ہر چیز مل سکتی ہے تو ڈیفرنشیئٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹین اے اولڈ کمرشل اور میڈوے بی کی اور میڈوے اے کی میڈوے بی اور میڈوے اے دیکھیں میڈوے بی جو ہے مچورٹی سٹیج پر پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نارمل پلوٹ جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ کروڑ کا ملتا ہے ایک سے ڈیڑھ کروڑ کا فرق آ جاتا ہے میڈوے اے کے پلوٹ میں وہ تھوڑا سستہ ہے لیکن میڈوے بی اس وقت اپنی بلکل میچورٹی کو پہنچ چکا ہے آپ کو پلوٹس کی ایبیلیٹی وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کام ہوتی جا رہی ہے میڈوے بی کے بعد میڈوے اے کی باری ہے کچھ عرصے بعد میڈوے اے کی بھی جو کنڈیشن ہے میچورٹی کی سٹیج ہے وہ بھی بلکل قریب ہے میڈوے بی کی طرح اور جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے جنہوں نے بائنگ کرنی تھی میڈوے کمرشل میں وہ آلموسٹ کر چکی ہیں بہت ہی کم ٹریڈنگ ہو رہی ہے میڈوے اے میں اور میڈوے بی میں اس وقت اس وقت اگر آپ بلڈر ہیں یا انیسٹمنٹ پرپس کے لیے کوئی کمرشل پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ٹین اے اولڈ کمرشل کو ضرور کنسیڈر کر سکتے ہیں میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا اپنی ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کہ میڈوے بی میں اگر آپ کو ایک پلوٹ ساتھ سے آٹھ کروڑ کا یا میکسیم ساڑھے آٹھ کروڑ کا آؤٹر کی سائٹ پر ملتا ہے تو آپ انہی پیسوں میں ٹین اے اولڈ کمرشل میں ڈھائی سو سکوئر یارڈ کا پلوٹ لے سکتے ہیں دو سو سکوئر یارڈ کا پلوٹ لے سکتے ہیں اور ایک سو پچیس گز کے آپ دو پلوٹ لے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی آپ کے لیے انویسمنٹ بھی ہو سکتی ہے کیوچر میں آپ اس پر پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں شاپس بنانا چاہتے ہیں کیونکہ میڈوے بی میں اور میڈوے اے میں زیادہ تر اوپر کے جو فلورز ہیں ان میں آفیسز ہیں اور گراؤن فلورز پر شاپس ہیں لیکن ٹین اے اولڈ کمرشل میں ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کہہ رہے ہیں کہ جو گراؤن فلور پر تو شاپ ہوگی ہی ہوگی بیسمنٹ کے ساتھ لیکن جو اوپر کے فلورز ہیں ان میں بھی شاپس ہی بنیں گی کیونکہ وہ ایک کمرشل حب بنے گا جس میں ہر قسم کی دکان اور ہر قسم کی شاپ ہوگی کپڑے کی دکان آپ کہہ لیں انکوں کی دکان جوتوں کی دکان ہر قسم کی روز مرا کی آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب کی شاپس جو ہیں وہ ٹین اے اولڈ کمرشل میں بنیں گی اچھا اس میں ٹین اے اولڈ کمرشل میں بائنگ کرنے کا ایک اور پوزیٹیو اور ایک اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ پرسنٹ ٹین اے کے جو ویلاز ہیں وہ آلموسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ فیل ہو چکے ہیں وہاں پر بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے اسی طرح بلکل سامنے الیون اے ہے وہاں پر بہت اچھی آبادی ہو گئی ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف جائیں لیزی ایس سے تو پرسنٹ ٹین بی اور الیون بی ہیں دونوں آمنے سامنے ہیں جس طرح پرسنٹ ٹین ہے اور پرسنٹ ٹین ہے دونوں آمنے سامنے ہیں پرسنٹ ٹین بی میں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ایک سو پچی سکوئر یارڈ کے ریزیڈنشل پلوٹس پر وہ چند دنوں میں وہاں پر نظر آ رہا ہے ہمیں خود اور جو بھی وہاں پر جا کے دیکھے گا اس کو بھی یہ خود محسوس ہو جائے گا کہ بہت زیادہ جلدی وہاں پر آبادی ہو جائے گی الیون بی کی طرف آئیں تو الیون بی میں ایک سو باون سکوئر یارڈ کے بہریہ نے اپنے ویلاز دیئے ہوئے ہیں ادھر بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک سو پچی سکوئر یارڈ کے جو الیون اے کے پلوٹس ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے اگر نیئر فیوچر میں آپ پیسنٹ ٹین اے اولڈ کمرشل کے دھائی سو سکوئر یارڈ کے پلوٹ پر یا دو سو سکوئر یارڈ کے پلوٹ پر یا ایک سو پچیس گز کے پلوٹ پر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں اور پروجیکٹ بناتے ہیں شاپس بناتے ہیں تو ان سارے ایریاز کی جو آبادی ہے وہ پیسنٹ ٹین اے اولڈ کمرشل ہی آئے گی اپنے روز مرا کی اشیاء کی خرید و فروفت کے لیے اسی طرح بہریہ ہائٹس کے دو ٹاورز جو ہیں ان کے پوزیشن دے دیے گئے ہیں تو وہ بہریہ ہائٹس سے بھی ہی روخ کریں گے اپنی روز مرا کی اشیاء کی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا گریٹس کے حوالے سے پیسنٹ ٹین اے اولڈ کمرشل کے ڈھائی سو سکوئر یارڈ دو سو سکوئر یارڈ ایک سو پچیس سکوئر یارڈ کے لیے نیچے گئے وے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر